ایک بار کی بات ہے ایک شیرنی نے جنگل میں ایک بچے کو جنم دیا اور جنم دیتے ہی وہ اسی جگہ پر مر گئی اتنے میں ادھر سے کئی ساری بھیڑ گزر رہی تھی وہ شیر کا بچہ جس نے ابھی ابھی دنیا میں قدم رکھا تھا وہ ان بھیڑوں کے ساتھ مل کر چلا گیا اب وہ شیر کا بچہ ایک بھیڑ کی طرح پلنے لگا اور ان بھیڑوں کے ساتھ رہ کر وہ خود کو بھی ایک بھیڑ ہی سمجھنے لگا تھا اس نے کبھی ماس نہیں کھایا اور وہ بھیڑوں کے ساتھ مل کر گھاس کھانے لگا تھا اسے کچھ آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ایک شیر کیسے رہتا ہے اور کیسے اپنی زندگی گزارتا ہے اور اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ ایک شیر ہے کیونکہ اس کے چاروں طرف بھیڑ ہی بھیڑ تھی اور بھیڑوں کے ہی ساتھ وہ پلنے لگا تھا اس نے کبھی شیر کی طرح نہیں دھاڑا پھر سمجھ گزرتا گیا اور وہ شیر کا بچہ ایک ینگ شیر بن گیا وہ بھیڑوں کے جھن میں الگ ہی دکھ رہا تھا لیکن بھیڑوں کے ساتھ رہ کر بھیڑوں کو اس کے عادت ہو گئی تھی ایک دن ایک بھولے شیر نے ان بھیڑوں کے جھن پر حملہ کر دیا جب اس بھولے شیر نے بھیڑوں کے جھن میں اس ینگ شیر کو دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اسے اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک ینگ شیر بھیڑوں کے ساتھ کھوم رہا ہے اس نے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا وہ یہ بھول گیا کہ وہ وہاں پر بھیڑوں کو پکڑنے آیا تھا اس نے سوچا کہ وہ اس شیر سے بات کریں گا اور پوچھیں گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس بھولے شیر نے بھیڑوں کے جھن پر پھر سے حملہ کیا اس شیر کو پکڑنے کے لیے بھیڑوں نے جیسی ہی اس بھولے شیر کو دیکھا وہ سب اپنی جان بچا کر بھاگنے لگے اور ان بھیڑوں کے ساتھ وہ شیر بھی اپنی جان بچا کر بھاگنے لگا کچھ دیر کے بعد اس بھولے شیر نے اس ینگ شیر کو پکڑ لیا بھولے شیر نے اس ینگ شیر سے کہا ارے بیوکوف تم مجھے دیکھ کر بھاگ کیوں رہا ہے ینگ شیر نے روتے ہوئے کہا پلیز مجھے چھوڑ دو میں ایک ساداران سا بھیڑ ہوں مجھے جانے دو وہ اس بھولے شیر کو دیکھ کر ایک بھیڑ کی طرح کاپ رہا تھا بھولے شیر یہ سن کر حیران ہو گیا اور وہ سمجھ گیا کہ یہاں پر کیا ہو رہا تھا وہ بھولا شیر اس ینگ شیر کو ایک ندی کے پاس لے کر گیا ینگ شیر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بھولے شیر نے اسے ندی کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا کہ اپنے آپ کو اس پانی میں دیکھو ندی کا پانی پوری طرح سے شانت تھا بھولے شیر نے ینگ شیر سے کہا کہ اپنے فیس کو اس ندی میں دیکھو اور میرے فیس کو دیکھو اپنی باڈی کو اس ندی میں دیکھو اور میری باڈی کو دیکھو اس ینگ شیر نے ڈرتے ہوئے اپنا فیس ندی میں دیکھا اور جیسی اس نے اپنا فیس ندی میں دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اس نے دیکھا کہ وہ ایک بھیڑ کی طرح نہیں بلکہ ایک شیر کی طرح دکھتا ہے وہ ریالیٹی کو سمجھ گیا کہ وہ ایک بھیڑ نہیں بلکہ ایک شیر ہے اور ایک سیکنڈ کے اندر ہی اس نے ایک شیر کی طرح دھاڑا اس کی دھاڑ سن کر پورا جنگل کاپ گیا اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اپنی پاورز کو پہچان لیا اور تبھی اس نے اپنے آپ میں ایک ایسی انرجی محسوس کی جو اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں کی تھی پھر اس نے سوچا کہ ایک بھیڑ کی طرح جینا ریالیٹی نہیں تھی وہ صرف ایک منٹلی کنسپٹ تھا اور اب وہ ریالیٹی کو جان چکا تھا اس کہانی سے بہت ہی ڈیپ میسیج نکل کر سامنے آتا ہے اپنے اندر سے اس ویکنیس کو نکالو جو آپ کے اندر جھوٹ بول بول کر بیٹھا دی گئی ہے آپ بھی ایک شیر کی طرح ہو جو بھیڑوں کے بیچ فس چکے ہو آپ کے آسپاس جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کو یہ فیل کراتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں کچھ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ بھی ان کے ساتھ رہ رہ کر ان کی ہی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو اس بھیڑ سے الگ کھڑے رہنا ہے اور اپنی پوٹینشل اپنی پاورز اپنی ایبیلیٹی کو پہچاننا ہے اور جس دن آپ اپنی پاورز اپنی ایبیلیٹی کو پہچان لوگیں اس شیر کی طرح تب آپ کو دھاڑنے سے کوئی بھی نہیں روک پائیں گا کوئی بھی آپ کو آپ کی سکسس کی راج سے بھٹکا نہیں پائیں گا موسیقی